نمازکار دوستو میں ہریوم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہتی جانکاری یوٹیوب چینل آج کسان بھائیو ہم بات کرنے والے ہیں لکویٹ پوٹاس کے بارے میں اسے آپ کو گیوں کی فصل میں کتنا دینا ہے کتنی ماترہ میں دینا اور کب دینا ہے انہی سارے ٹپک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں جس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آکن کی گھنٹی کو دبا دیں جس سے آنے والے ویڈیو کا ناوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو کسان بھائیو سب سے پہلے انتر سمجھتے ہیں دونوں لکویٹ پوٹاس اور اپنی شادہ پوٹاس میں تو لکویٹ پوٹاس ہمارے اس میں سارے تطور موجود رہتے ہیں جیسے بوران ہے آئرن بغیرہ سارے تطور موجود رہتے ہیں جبکہ ہمارا جب پوٹر فارم میں آتا ہے پوٹاس اسے آپ یوریا کے ساتھ ملا کے لگاتے ہو یا کیبل سادہ ہی لگاتے ہو تو یہ لیچنگ کے دوارہ یا پھر ان بیدیوں کے دوارہ یہ بیسٹ ہو جاتا ہے جبکہ لوکیٹ پوٹاس کی پوری ماترہ ہماری فصل کو آبشک رہتی ہے کی پوری ماترہ ہماری فصل کو ملتی ہے تو اسے لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس سمجھ سے لگانا ہے تو کسین بھائیو آپ کی گیوں کی فصل میں جب بالیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں لگ بگ دس سے بیس پرسنٹ بالیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اب تو کسین بھائیو کے بالیاں نکلنے کا سمجھ آ گیا ہے تو کسین بھائیو اس سمجھ آپ لوکیٹ پوٹاس کا اسپرے کر سکتے ہیں جب آپ کی بالیاں دس سے بیس پرسنٹ تک نکل آئی ہوں اب اسے دینا کتنی ماترہ میں ہے گیوں کی فصل میں ہمیں یہ پانسو عمل پرتی کر کے اس کا چھڑکاب کرنا ہے چھڑکاپ کرتے سمیں آپ کو شعب دانی ہے یہ رکھنی ہے کہ ہماری گیوں کی مصال میں نمی اچھی سی ہونی چاہیے اور یاد رکھنا ہے آپ کو جس دن اس کا سپری کرنا ہے اس دن بادل نہیں ہونی چاہیے مطلب کی دھوپ اچھی ہونی چاہیے جس سے ہمارے پودے اچھے سے ابزورب کر لیں گے ساری لکوٹ پوٹاس کو ساتھی اس میں کچھ پرسط تک بوران کی ماترہ ہوتی ہے جو ہمارے پودے کے لیے بہت جروری تک تو ہوتا ہے لکوٹ پوٹاس کے فائدے کیا ہیں اس کے بارے میں ہم جلدی سے جان لیتے ہیں اس سے پہلے آپ تو اچھے سے جانتے ہوں گے کہ لکوٹ پوٹاس مطلب سادھا ہی پوٹاس کیا کام کرتی ہے تو اسے زیادہ بتانی جروح ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی مین ہیڈ لائنز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں آپ کی فصل میں جب آپ کی فصل میں بالیاں نکلنا شروع ہوگی تو اس سمیں اگر آپ پوٹاس کا پیو کریں گے اسے بالیاں کی لمبائی بڑھ جائے گی دانے کا سائج بڑھ جائے گا اور فصل اپنے بھوجن کو اچھے سے دھین کر پائے گی روٹس تو آپ کی فصل میں پہلے سے ہی مجبوط رہتی ہیں شروعات سے اگر آپ نے اس سے پہلے بھی اگر پوٹاس ڈالا ہے پہلے پانی پر اس کے بعد اگر آپ پوٹاس کا پیو کرتے ہیں لوکیٹ پوٹاس کا تو اس سمیں آپ کی فصل میں روٹس جو ہے سٹینڈ اپ کر پاتی ہیں اور جو فصل میں گرنے کی سمجھ سے ہوتی ہے وہ لگ وقت 50 سے 60% تک کم ہو جاتی ہے ساتھی فصل میں دانے کا سائج بھی برابر رہتا ہے جس سے ہماری فصل میں اچھا ہوتوا دناتا ہے اگر آپ نے شروعات سے کوئی بھی پوٹاس کا پیوک نہیں گیا ہے تو یا پھر کچھ اور بھی اچھے ہورمنز بغیرہ نہیں ڈالے ہیں یا آپ نے ابھی تو کچھ بھی نہیں گیا ہے تو آپ کے بعد لوکیٹ پوٹاس کا پیوک کر لیجئے جس سے آپ کی فصل کو بہت اچھے سے پیداوار ملے گی ہے اس سے پرکاس ٹرنسلیشن کی کریہ بھی مجبوط رہتی ہے جو آپ کی فصل کے لیے ایک بہت ہی جروری انگ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کا چھڑکاپ کیسے کرنا ہے آپ کو 500 ایمل پرتی اکڑ آپ کو بوتل لینی ہے اور اسے 1500 لٹر پانی میں آپ کو چھڑکاپ کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک کسی بھی چیز کا پریوک نہیں کیا ہے تو آپ لوکیٹ پوٹاس کا پریوک کر لیجئے جو آپ کی فصل میں پیداوار بہت اچھے سے بڑھائے گی امید کرتا ہوں آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا لوکیٹ پوٹاس کے بارے میں اسی کے ساتھ آپ اپنے کشان مطروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ کئی کشان بھائیوں کو لوکیٹ پوٹاس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے تو ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریے تاکہ کشان مطروں کو یہ جانکاری مل سکے جائے کسان